اے علیگر اے جواں قسمت دبستانے کوہن اے قشمہ فکر سے تابندہ تیری انجمن تیرے پائمانے میں لرزا ہے شراب علم و فن حشر کے دن تک پھلا اولا رہے تیرا چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں خسیفہ آمیر سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں جو ہمارے سینئر بھائی اور میرے بھائی یا تشریف لائے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی کی اپنی باتوں کو شکر کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اس بانی درسگاہ کو جس کو ہم اور آپ سر سید علی رحمہ کے نام سے جانتے ہیں سر سید احمد ہم پر احسان کر گئے سر سید احمد ہم پر احسان کر گئے اس بستی کم صرف کو انسان کر گئے علم کی روشنی کا دیا مرکز ہم کو ایسا علم کی روشنی کا ہم کو دیا مرکز ایسا کس قدر شان سے علی گر زیشان کر گئے میرے دوستو ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو سے سید اور علی گر تحریک کے احسان سے گرابار نہ ہو اس عظیم و شان تحریک نے سوئے ہوا کو جگایا مردوں میں چان ڈالی مردہ تلوں میں چان ڈالی اور ہندوستانی عوام کو ایک زندہ قوم کی طرح زندگی گزارنے اور سر بلند ہو کر جینے کا سلی کا سکھایا علی گر علی گر ماں کی کوپ بھی ہے باپ کا سایہ بھی ہے بھائی کا دست و بازو بھی ہے کھیل کا میدان بھی ہے جہاں نساب کی کتاب کے ساتھ ساتھ زندگی کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے یو تو یو تو دنیا میں بہت سے ادارے ہیں یو تو دنیا میں بہت سے ادارے ہیں پر علی گر کا ایک الگ مرتبہ ہے اس کا ایک الگ مقام ہے اور علی گر علی گر تعلیم اور تحزیب کا گیوارہ ہے اور تمتوں کا سمندر ہے علی گر مسلم انیورسٹی صرف تعلیم کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تحزیب کے لیے جانی جاتی کیونکہ تحزیب کے بینا انسان کیونکہ تحزیب کے بینا انسان میں انسانیت نہیں ہوتی پھر غرضی نہیں ہوتی پھر لوسی نہیں ہوتی اور وہ کسی جان مر کے مانند ہوتا ہے اور اسی پر اسی پر سرسید علیہ رحمہ نے کچھ باتیں کہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت نہ ہو اور جس تعلیم سے قوم قوم نہ بن سکے وہ تر حقیقت کسی قدر کے لائق نہیں علیکہ مسلم یونیورسٹی کچھ سرسید علیہ رحمہ نے اپنے خون جگر سے سچا تھا اور یہاں کی ایک ایک ایٹ ایک ایک دیوار اس بات کی گواہی دیتی ہے سرسید کا ایمیو بنانے کا مقصد صرف محص ایک ایٹاروں میں اضافہ نہیں تھا بلکہ ایک تحریک تھی اور اس تحریک کا یہ مقصد تھا کہہ ہماری قوم کے لوگ دوسری دنیا کی طرح شانہ بشانہ چل سکیں اور آگے بر سکیں اور یہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد اس قلم کی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر سکیں میرے دوستوں اس تحریک کو اس جنورسٹی کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہاں سے نکلنے والے لوگ ہر ظلم کی خلاف اور ہر ظالم کے خلاف برزور مضمت کر سکیں تاکہ مسلم کی آواز بن سکیں اور غریبوں کی حمایت کر سکیں لیکن آج لیکن آج کیا ہو گیا اس کو آج وہ علیگر جس نے پوری دنیا میں بڑے بڑے نام پیدا کیے جس نے بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے سائنسہ پیدا کیے جس نے بڑے بڑے داکٹر اور بڑے بڑے پولٹیشن تھی لیکن آج اور جس نے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے قائد بھی تھی لیکن آج وہ علیگر لیکن آج وہ علیگر اور وہ تحریک کی چھمک بھیکی پڑ گئی آج وہ تحریک کی چھمک بھیکی پڑ گئی کہا گیا علیگر کا وہ مکار کہا گیا علیگر کا وہ میار جس طرح ہماری قوم اپنے بغار کو اپنے میار کو اپنے پاسٹھوے ہسٹری کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے اور آج ہم نے آج ہمارے حالات بھی اسی طرح ہو گئے ہیں ہمارے حالات اس طرح ہو گئے کہ ہماری جو علیگر کی پاس ہسٹری ہے کلوریس ہسٹری ہے اس سے ہمارے سینٹیمنٹل ایڈیجمنٹ ہے صرف ہم نے اس کو تاریخی چیز بنا کر رکھ دیا ہے سرسید کی سوچ کو ہم دن با دن سلو پویشن دینے کا کام کر رہے ہیں نقش ماضی کے جو باقی ہیں مٹا مت دینا نقش ماضی کے جو باقی ہیں مٹا مت دینا یہ بزرگوں کی امانت ہے گواں مت دینا لیکن اب وقت ہے لیکن اب وقت ہے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا اب وقت آ گیا ہے تلبا یونین کے ایلیکشن آپ کے سرپر ہے اب ہمارے امتحان کی گھڑی ہے ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ کو چننا ہوگا ایک ایسی یونین کو چننا ہوگا جو علیگر تحریک کو زندہ رکھ سکے جو سرسید کے ویزن اور سرسید کے مشن کو زندہ رکھے کے جو سرسید کی سوچ کو زندہ رکھ سکے اور زندہ رکھ سکے ہمیں اور آپ کو اور ان تمام لوگوں کو جن کی امیدیں ہم سے اور اس ادارے سے واپستا ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو اور جس تعلیم سے قوم قوم نہ بن سکے وہ تعلیم کسی علاق نہیں ہے آج اسی کے علیگر تحریک کو زندہ رکھنے کی ہماری ضرورت ہے اور میں خزیفہ آمیر آپ سب کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جو سمنداری میرے کاندوں پر ڈالی ہے اور جو یہ شروانی آپ نے مجھے پہنائی ہے اس کی قدر اور اس کی حصد میں تعمر کروں گا اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جو شروانی آپ نے پہنائی ہے یہ شروانی آنے والے دنوں میں کسی انتظامیہ کے دفتر یا کسی سرکاری سرکاری چوکھٹ پر ٹکنے کا کام نہیں کرے گی بلکہ ہمارے قوم کی اور ہمارے مضموعوں کی اور ہمارے کمسور طبقوں کی مضبوطے سے آواز پننے کی اور ان کے ساتھ چکٹانوں کی طرح ٹکنے کا کام کرے گی میرے دوست اور ساتھی جب سے جب سے موجودہ حکومت آئی ہے پسلے تین چار سالوں سے اس ادارے پر لگتار پارگیٹ کرے جا رہا ہے اومیوں کے اپنے انٹرنیل ایشیوز تو اپنی جگہ پر محدود ہیں مگر اگلی نظروں میں سب سے برادر کمبس کا کوئی ایشیو ہے تو وہ ہے اس کا وجود سے اس کی حفاظت ہے اس کی بقا ہے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں ہمیں ایسی لیلیسپ چینلے کی ضرورت ہے کہ جو صرف کمبس کے اندر محدود نہ رہے اور اس کمبس کی چارکواری تک محدود نہ رہے بلکہ اس چارکواری کے باہر نکلے اور موجودہ حکومت نے آگروں میں آنکھیں کال کر کے فاغ کر سکے لاکھ پلے لاکھ پلے چھنگانی نکھ کس کو پرداداری رکھ اندرزلی ہے لیکن دوچھن کی بھی تیاری رکھ دوچھن کی بھی تیاری رکھ میرے دوستوں اور ساتھیوں میں آپ کو یہ بتاتا جاتا ہوں کہ میں نے جو ایزادہ کیا ہے یہاں سے اندرزلی سپیڈیشپ کی ایلیکشن کانٹس کرنے کا اور میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یونین کا ایلیکشن ایک پولٹیکل کاریر کا پہلا اسٹرپ ہوتا ہے اور تو جس فیل کا ایکسپرٹ ہو اس کو اس پر جانا چھئے تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہاں ان لوگوں پچن کر کے بھیجیں جو لوگ ایمیو کو صرف کیمپس کے اندر محدود نہ رہے بلکہ کیمپس کے باہر پہ نکل کر ایمیو کو ریپریزنٹ کر سکے اور ہماری قوم کی اور ہماری ملت کی رہنوائی کر سکے